ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ٹائمز ابھی آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج عالمی سطح پہ اردو ڈھی منایا جاتا ہے اس سسلے میں یہاں پہ اردو انجمنی صحافت نے احتمام کیا ہے تقریب کا تو اردو انجمنی صحافت کے صدر ریاض ملک صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تھوڑی سی تفصیل ان سے جانے کی کوشش کریں گے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان سے بات ہو رہی ہے اور ہماری جو صحافی حضرات ہیں شاید ان کو بھی تھوڑا سا آج کے دن کا یہ احساس ہو جائے گا کہ آج کا دن کس اعتبار سے منائے جاتا ہے ریا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے آپ موارک بادی کے مستائق ہے جہاں پہ اردو زبان کو آہستہ آہستہ کہا جاتا ہے کہ اب مرجا رہی ہے وہیں پہ آپ اس اردو زبان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی عزت بلکل بحال کرنا چاہتے ہیں آج کے دن کے اعتبار سے بتائیے کہ یہ دن جو ہے کس اعتبار سے منائے جاتا ہے اور اردو انجمنی صحافت نے کس پروگرام پر احتمام کیا ہے بہت بہت شکریہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عالمی سطح پہ جو ہے عالمی یومی اردو منائے جا رہا ہے یہ دن علامہ اقبال کی یومی پائدائش کے سلسلے میں اس کو اردو ڈے کے طور پر منائے جاتا ہے چونکہ انجمنی اردو صحافت جمعہ کشمیر کا تعلق بھی اردو سے ہے اور اس کے بعد صحافت سے ہے تو ہم نے اس کو اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے ہم ہر سال یہ دن مناتے ہیں اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اوڑنا بچونا بھی اردو ہی ہے ہم اردو میں صحافت کرتے ہیں تو ہم اس دن کو بازہ اپتا طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ آج کے دن پر ہم اردو صحافت کو درپیش مسائل جو ہے ان پر بات کریں اردو صحافت کو کیا کیا مسائل درپیش ہے ان پر بات کریں کیا کیا امکانات دستیاب ہے ان پر بات کریں کیا کیا چلنجز دستیاب ہے ان پر بات کریں کہ جب ہم بات کریں گے تو تبھی کوئی صورت نکل کر آئے گی کبھی تبھی کوئی راہ نکل کر آئے گی جس پر چل کر ہم اردو صحافت کو موجودہ بہران سے نکال کر بہتری کی جانب نامزن کر سکیں گے ریا صاحب خصوصاً یہاں پہ آپ جب یہ تقریب کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بارہا یہاں پہ کچھ ایسے صحفی حضرات ہیں جنہوں نے اپنا نام کبایا اردو صحفت میں انہیں آپ اعزازات سے بھی نوازتے ہیں اعزازات سے نوازنا کیا مراد ہے اور اس سے کیا سبق ملتا ہے جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم ہر سال اس دن پہ جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ دن سلیبریٹ کرتے ہیں ہم اس کا جشن مناتے ہیں اردو کا آج کے دن پہ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی چیز کا جشن منایں گے تو آپ اپنے ان اسلاف کو قطعی نہیں بول پائیں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اردو زبان اور اردو صحفت کو دی ہے ہم آج کے دن اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہیں ان کی قربانی اور خدمات کو یاد کرتے ہیں اور ان خدمات کے اعتراف میں ہم انہیں اعزازات سے نوازتے ہیں تاکہ ان کو تاریخ کے گمنام گوشوں سے باہر نکال کر ان کو بھی منظر عام پہ لائے جاسا کہ انہوں نے بھی اپنے وقت میں اردو صحفت کی آبیاری کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کے دن پہ جو ہمارے سینئر صحفی ہیں بزرگ صحفی ہیں ان کو بھی یاد کرتے ہیں ان کی عزت عبضائی بھی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے دہائیاں برسہ برس اس پیشے کو دیئے ہیں اور اگر ہم ان کے ساتھ نائن ساہی بھی کریں گے اور کل کوئی ہمیں بھی یاد نہیں کرے گا ان کو یاد کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی خدمات کا اعتراف کریں اور تاکہ کل جب ہم اس مقام پہ پہنچیں ہمیں بھی کوئی یاد کرنے والا ہو دیان صاحب اردو زبان کے محافظ ہم نے بننا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک بات ہم آپ سے ہم کہیں گے کہ اگلوانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کا سوشل میڈیا جو ہے بنا دیکھے سوچے سمجھے کچھ حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحافت شروع کرتے ہیں ایسے میں اردو زبان جو ہے اس کی توہین ہو رہی ہے تو ان حضرات سے کیا کہیں گے میں آپ کی بات سمجھ گیا حیاء جعوید صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موبائل جو آئی آئی اس نے ہر ایک کو صحافی بنایا ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہر کوئی جس کے ہاتھ میں فون ہے وہ اپنے آپ کو جنرلسٹ سمجھتا ہے ایک لوگو اٹھایا مائک اٹھائی فونس ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ صحافی بن جاتا ہے یہ ایک پروفیشنل ہزار ہے اور یہ اردو کے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہے دوسری زبانوں کے ساتھ معاملہ ہے لیکن جمہو کشمیر میں اردو کے ساتھ کے اس لیے زیادہ معاملہ در پہ ہے کہ یہاں سارے اس طرح کے صاحبی جن کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنا جو ذریعہ تحصیل ہے اپنی بات پہنچانے کا وہ اردو بنایا ہوا ہے اور نتیجے کے طور پہ جو سب سے زیادہ نائنصافی ہو رہی ہے وہ اردو زبان کے ساتھ پہلے ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے وہ صحافتی اسلوب کے ساتھ ہوتا ہے صحافتی روایت کے ساتھ ہوتا ہے صحافتی ٹیکنیکوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ان صحافیوں کی کوئی صلاحیت سازی نہیں ہوتی ہے ان کو پروفیشن کی اے بی سی ڈی بھی پتا نہیں ہوتی ہے یہ آکے مائک لے کے صحافت شروع کرتے ہیں اور صحافت کے اصولوں سے نابلد ہوتے ہیں اور نتیجے کے طور پہ جو ہے اوہرال اس سے کیا ہوتا ہے کہ صحافت کا جو پورا قبیلہ ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا تو ناظرین یہ تھے ریاض صاحب جو اردو انجمنی صحافت کے یہاں پہ صدر ہے تو یہ لوگ واقعی طور پہ مبارک وادی کے مستحق ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو حضرات لوگوں اٹھایا ہاتھ میں اور صحافی بننے لگے اور ان کی لنگویج ان کی زبان جب اردو استعمال کرتے ہیں تو کس قدر ان کی زبان جو ہے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ توہین آمیز الفاظ بھی استعمال کیا جاتے ہیں جہاں انہیں بیسکلی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ تلفز اور باقی ساری جو چیزیں ہیں اصل اردو کیا ہے تو انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہم ان حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ خصوصا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردو اکوارات جو ہے انہوں نے اپنا سوشل میڈیا یہاں پہ خڑا کیا ہے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں انہوں نے آج تک کافی عزت کمائی ہے لیکن اگر وہ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں تو انہیں ایک ایسی ریپورٹر کا انتخاب کرنا چاہیے جو واقعی طور پہ ان کی عزت جو ہے جو آج تک انہیں کمائی ہے وہ بہر رکھے بہرحال آج یہ یہاں پہ فنکشن ہو رہی ہے یہاں پہ لگاتار کچھ ایسے صحافی حضرات بھی بیٹھے ہیں جو تقریب کا حصہ ہے ہم الگ سے وہ پروگرام آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آج کی تقریب میں کیا کچھ تھا میں حیاء جعوید جی کی ٹائم سے